اسلام علیکم جناب اس وقت میں موجود ہوں پرانچی کی ایک بہت زیادہ پرانی فش مارکٹ میں جو کہ بڑی زفدست تھے اور اپنے اچھی مچھلی اور تازہ مچھلی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے کہا جاتا گیا کہ ریٹس بھی کافی اچھے ہوتے ہیں دو ویڈیو آلیڈی میں پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی اس سے بنا چکا ہوں تو آج پھر میں آپ لوگوں کے لئے خاص طور سے آیا ہوں کیونکہ یہاں کی فرمائش بولتا تھا یہ جناب میں موجود ہوں موسیٰ کلونی میں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے موسیٰ کلونی کی ریٹس کیسے ہیں مچھلی یہاں پر کیسی دستیاب ہے تو چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھے جنب جمعے کا دن ہے موسیٰ کلونی کی صورتحال کچھ اس طرح سے اچھا خاصی دکانیں کھلی ہوئی ہیں کچھ اس طرح کی صورتحال یہاں کی نظر آتی ہے اور یہ دیکھیں سرمائی دوتر سکھے میشہارے سارے مچھلی کے آوازیں لگ رہی ہیں تو چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریٹس کیسے ہیں کی ٹائمیگو اگر آپ کو بتائیں گے لوکیشن بھی آپ کو سمجھائیں گے اچھا سب سے زیادہ یہی سے آواز آ رہی تھی مجھے تو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں بھائی کے پاس دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ویڈی بھائل ہے ورائٹی تو کافی زیادہ موجود ہے ان کے پاس جس میں جھینگیں بھی ہیں اور گوشری مچھلیاں بھی ہیں بھائی کے پاس پہلے ککان ککان موجود ہے ان کے پاس کیا ریٹ دے رہے ہیں ککان ناسیب ریٹ ہے ناسیب ریٹ ہے چھ سو روپے کلو دے رہے ہیں چیز بھی اچھی ہے بھائی اچھا بھائی یہ تازگی کی پہچان جو آپ کے حساب سے وہ کیا ہوتی ہے مجھے تو میں نے اپنے ویڈیو بتائیے لیکن آپ جو بتائیں گے وہ بھی دیکھنے چاہتے ہیں تازگی کا جو پیچان ہوتی ہے نا بھائی تازی مچھی جو ہوگی ہے اس میں جو آئیس ہوگی نا وہ ایک تم فیرس ہوگی آپ کو کلیئر نظر آیا یہ میں نے آپ پہ لیکنی ویڈیو میں بتایا تھا یہ بھائی نے بتایا اور اس کے علاوہ بھائی پہلی پیچان تو یہ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی مچھی جسم بھی بتاتا ہے مچھی کا جسم کڑک ہوتا ہے کڑک ہوتا ہے مچھلی کڑ پاسی پرانا ہوگا وہ فیر ہاتھ میں آتی ہی پتا لگ جاتا ہے ہاتھ میں آتی ہی پتا چل جاتی ہے اور جھنگوں کی کیا پیچان ہوتی ہے تازگی کی جھنگے سے سمیل آتی ہے جو پاسی ہو جائے گی نا وہ اس میں لائے گی اس میں سے سمیل آنا شروع ہوگی اچھا بھائی سے جھنگے کیا کلو دے رہے ہو تم جھنگے یہ ہزار ہے وہ بارہ سو ہے یہ ہزار روپے یہ اس میں کتنے کلو میں دانیں چڑھتے ہیں بھائی یہ ایک کلو میں چالیس دانا ہائیں گے ایک کلو میں چالیس دانیں آئیں گے اور یہ ڈگگی کیا سابس دے رہے ہیں د Schools اچھا بھائی یہ ڈگی ہے اور اچھی مناسب بھی میرے کو لگی ہے چار سو ربے کلو دے رہے ہیں سالن بھی بنا سکتے ہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں کانٹے اس میں بھی ایک ہی ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا بڑا چین گیا بھائی یہ تیرہ سو ربے کلو ہے اس میں دانے کتنا چڑھیں گے یہ تیس پینتیس دانے چڑھیں گے اچھا اس کے لاؤں ان کے پاس دنگیا جو ہے نا وہ بڑا اچھا رکھا ہے دانڈیا کے نام بھی بکتا ہے دانڈیا کا ہی کازن سوڑھ لیا ہے دانڈیا جو ہے وہ بلے کالا دانڈیا ہے یہ اس کا کازن کہلے آپ لیکن ہے دانڈیا یہ کمال جمال بھائی یہ سارم جائے چاہتے ہیں سارم سارم سارے چار سو روپے سارم جو پچھان ہوتی ہے اس پر تین کفے بڑے ہوتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے نا تھوڑا سلوہ سا ہوتا ہے اور اس کے کوئی داعت نہیں ہوتا ہے یہ سرمائی کے نام پر بہت جیتا ہے باہر آپ کو سرمائی کے نام پر ہی ملے رہی ہے مطبع عام دور میں جو ٹھیلے والے یا اس طرح کی ہوتے ہیں دو نمبر جو کرتے ہیں وہ سرمائی کے نام پر ہی پیشتے ہیں ابھی سرمائی اوریجنل پر دکھاتا ہے اگر آپ پر باہر ہے سرمائی میرے پاس تو اس میں سرمائی ختم ہو گیا ختم ہو گیا تو آگے دیکھ لیں گے اس کے کالا بابلٹ کیا کلو دے رہے ہیں کالا بابلٹ یہ سبھلے آٹھ سو روپے کلو اور دوتری 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 سانس سو روپے دوتری کے جو پہشان ہوتی ہے اس پر بھاریک سپوٹ پڑے ہوتا ہے دوتر دو ترہ کی ہوتی ہے یہ دوتری ہے ٹھیک ہے ٹپے والی گولڈن بھی ہے گولڈن بھی ہے دکھائیے ایک دوتر ان کے باہر یہ پڑی ہے دیکھیں یہ دوتر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو جس پہ لائنے پڑی ہوتی نا وہ ہوتا ہے گینگڑا اس کو دوتر کے نام پہ پیچھا جاتا ہے کیا کلو دے رہے ہیں دوتر نہیں ماشاء اللہ سمکدار اور یہ ایک نمبر گولڈن بھی ہے دوتر یہ ہے ایک نمبر اور یہ بھی دوتر ہی ہے یہ دوتری ہے یہ دوتر اس میں Moh tener موسیقی 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 سب ایک ہوتی تک سمدری مچھی جتنے ل Gin مچھی جس میں جونا آپ کو ہیک گھڑا ملے گا باقی ویسی طرح جاتر کاٹے بارے صحیح ہے میں نے رہی ہے آپ کے بعد جیرہ بڑا ضبادست پڑا ہوئے ہیں جیرہ ماشی اللہ ہمارے پر جاتر مال جو آتا ہے کنڈے کا مال آدھر ماشی اللہ یہ وایٹ کونڈ ہے بھائی یہ بھائی دکھا رہا ہے اور یہ دیکھو بڑی ضبادست سائد ہے جو کونڈ کی وایٹ کونڈ کے بچھال ہوگی اس کے دوم پیلی ہوگی دنشیڈ مالی ہے یہ یلو شیڈ مالی ہے اور جو کالا ہوتا ہے اس کی کالی ہوگا یہ اس کی سمپل پیچھان ماشی اللہ بھائی کے پاس بھائی مال بھر پورے نام کیا ہے آپ کا میرا نام جلاوور ہے جلاوور بھائی پچھے پہلے ہی موسیٰ کلونی میں گستے پہلی نبان ایتہار تو اب ان کے پاس آئیں مال ماشی اللہ اچھا ہے ماشی اللہ آپ کو ہر بھائیٹی ملے گا پولیٹی پھائیٹی کوئی کوئی کمپرمائز نہیں ہے اچھا سب سے سستی مچھلی سب سے سستی مچھی آپ کو ملے گی تگریباً 400 روپے گلو جو ہے ساملے میڈھے بانی کا میڈھے بانی کا مدھے بانی مدھے بڑھے جو ہے 400 روپے گلو تشکر جاتے ہیں ابھی ایشٹیم پر پتہ ہے کہ ایشٹیم پر یہ ہے سیزن آف سیزن میں جو مچھی 300 روپے گلو ہے وہ سیزن میں 500 600 روپے ہے سیزن سیزن ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ مال چاہیے ہوتا ہے حالی کراچی بھی کراچی سے بہت سے جبوں میں جاتا ہے پوئیٹا پشاور ہاں ممالک لے لے وہاں پر بھی مال سمجھائی اور اس کے علاوہ جو بچتا ہے جو اسے ابھی فرائی والے ہو گئے ابھی تو زیادہ سسٹم گریل والوں کا چلتا ہے ہاں تو گریل والے بھی جو نا بھائی وہ مال اٹھانے میں آسرا نہیں دکھے اسی لیے ریٹس بڑھے رہے ہیں اسی لیے ریٹس بڑھے رہے ہیں یہ بجائے دلاوہ بھائی نے بڑا اچھا گائٹ کی ان کے پاس ضرور ہے ان سے آپ کا جائے کبھی بھی آپ آئے انشاءاللہ آپ کمچیاں اچھی دیں گے اور جو ہو سکا ریٹ پہ وہ کر کے دیں گے جزا کر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مارکٹس میں مزید جو ہے اور کیا صورتحال موجود ہے مارکٹس میں مزید انٹر ہوتے ہیں ماشاءاللہ دونوں طرف دکانے ہی دکانے ہیں دکانے ہی دکانے ہیں دکانے پہ بھی آگے بھی ہے پہلے ہم نے آپ کو پچھلے سال والی وڈ کی دکان دکھائی تھی اور جیالی کی دکان دکھائی تھی بہت سائی دکانیں ایسی ہیں جو ریکاور ہونے سے دے دیں گی اب یہ بھائی کے پاس پڑھا ہوا ہے وائٹ کلر کا پاپلیٹ اوریجنل سفید پاپلیٹ پڑھا ہے بھائی کیا کلو دے رہا ہے ساڑھے چار سو روپے کلو اس کا میں نے اپنے ویڈیو سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ وائٹ پاپلیٹ کی پیچھانگ جو کی ہے وائٹ اوریجنل گیٹ اس کے نیچے آپ کو چاندی نظر آئے گی اس جگہ پر وہ چاندی جو ہے یہ اس کے وائٹ کی نظر ہے یہ دیکھے نا ہمڑی پہ لگ دے یہ اس کا چھوٹا سائز ہے اس لیے اس کے ریٹ کا میں اس کے علاوہ ان کے بھائی دوسرا پڑھا یہ بھی تیسری مشلی ہے فرائز اندر آپ کو مزہ کر آتی ہو کم ریٹس والی مشلی ہے اس کو کپڑڈان کہتے ہیں آپ دندی کے نام پہ وہ ایک چھوٹا کپڑڈان کیا 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 ہے University یہ پانچوں بھی ہے اور یہ چانچوں بھی ہے اچھا یہ عمومن دوری والے استعمال کرتے ہیں یہ بھائے یہ دوری مزاہ در چلتے ہیں اور شکار کرتے ہیں میری طرح سے تو اس کے علاوہ بھائی کے بعد ڈوبی بڑی ہے رامس پڑاو ہے رامس کے چھوٹے بچے ہیں رامس ہم آپ کو دکھائیں رامس جو ہے وہ اکشل لوگ بچہ رہے دھوندے ہیں ان کو رامس کے نام پر کوئی چھوٹ نہیں دکھائیں یہ ہے اور اجتر رامس رامس کی بچان اس کی آنکھوں کے اپن لیئر کور ہوتا ہے میچے اس کے موچھے یہ علاق سے پر ہوتا ہے یہ دھاڑی ہوتی ہے یہ رامس کی بچانتی ہے یہ پرائی کے مچھلی ہے پڑی بہتری یہ میٹے پانی کا کیا ہے یہ فام نہیں ہے دریہ والی دریہ والی دریہ والی الگ سے نہیں آتی الگ سے نہیں آتی جو ہم کے ساتھ مکس ہو کے آرے ہیں اچھا یہ پڑا ہے اوریجنل ہیرہ یہ اوریجنل ہیرہ کی بچانتی ہے ٹپا یہ کالا ٹپا پڑا ہوگا یہ یلو یلو سا ہوتا ہے یہ بڑا پیسٹی سب سے موچھے تو سب سے زیادہ پسند لیئے ہیں سرمائی کے بعد اور اس کے علاوہ کالا کھن چاہیے سب کھنے 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 کا چاہیے دیکھیں سفید کی بشانتی ہے اس کی دنپ پیلی ہوتی ہے ہری ہوتی ہے کالے کی کالی ہوتی ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے فرائی سالن دونوں کے اعتبار سے اور ایک اور چیز جو ہے نا وہ ہیرے کے نام پر بکتے ہو دکھاؤں بھائی یہ ہیرے کے نام پر زیادہ بکتا ہے نا یہ چکوری ہے لیکن بہت داری ہیرے سمچھے کھاتے ہیں یہ چکوری ہے ہیرہ نہیں ہے ہیرہ دیکھو ریجل دیکھو یہ نشان ہوگا کالے یہ غائب ہو جائے گا جیسے ابھی میں نے لال والا دکھا تھا بڑا اس کو پوتا کہتا ہے لیکن وہ ہے ہیرہ ریڈ اس نے پر رویجنل ہی ہے یہ گولڈن اس نے دیوانڈ اس کی ہے اور یہ جو ہے نا یہ ہیرے کے نام پر بکتا ہے ہیرے کے بکچے کے لیکن یہ ہیرہ نہیں ہے یہ چک ہوئی ہے اور اچھا یہ میں بی گریٹو ہوتا ہے بی گریٹو ہوتا ہے ایک گریٹو ہوتا ہے بھائی دیکھا تو فرق یہ دنگر سالے آٹھ سے تازہ اور باسی کا فرق ہے یہ تازہ کی آنکھ دیکھ لو کہہ سکتا ہے ایک دم فیٹ ہو رہی ہے تازہ کی آنکھ دیکھ لو چمکدار ہے گلپڑے کا دوری ہو سکتا ہے یہ آنکھ سے بلا چل جا ہے سب ایزی پہ چھان ہے مچھلی بگڑوں ایسے ہیم لٹک جاتی ہے باسی جب تازی ہوگے سے گلپڑے بھی لال ہوں گے گلپڑے بھی لال ہوں گے اور یہ دیکھو مچھلی بھی نہیں لٹکے گی سیدھی کھڑے گی یہ تازی کی پچھان ہوتی ہے مچھلی کی دنیا کیا گلو دے رہے ہیں یہ پوگیا دنیا یہ سالے پانچے پانچ سور یہ پانچ سور بے گلو دے رہے ہیں تو بھائی کے بعد میں ستیال کی نام کیا بھائی آپ کا چیلانی عبدالقادر جلانی عبدالقادر جلانی یہ چھوٹے گسر میں پٹھے ہیں وہ ڈاٹی ہے پٹھے ہیں بھائی دیکھو گسر بھی پڑھا ہے بڑا زبادست گسر یہ گلو دے رہے ہیں یہ پانچ سور بے گلو چھوٹے دانے لیکن بہتری نے فرائی کے ادبار سے اور یہ اگر آپ نے مزہ لینا ہے ٹیسٹ لینا ہے تو یہ چیز کھو بھائی شروع ہوگے سا سیزن ڈاٹی کا کیا گلو دے رہے ہیں یہ ڈاٹی یہ چھ سور بے گلو دے رہے ہیں یہ چھوٹا سائز ہے نا اس لئے ریٹ گا میں ملہ بڑا بھائی یہ ڈاگری پڑھی گی ارے یہ ڈاگری پڑھی گی یہ دیکھو بڑا ہوگیا ہے ہیرہ اس کا ٹپا غائب ہوگیا کچھ اس کا ناکہ ہو جاتا یہ ہے اوروجینل ہیرہ اور یہ ہے ڈاگری یہ میٹھے بانی کی نہیں ہے کھارے بانی کی اس کی نشانی ہے کہ اس کے پیلا پیلا سا دیکھ رہے ہو یہ پیلا ہارٹ جو آ رہی ہے نا یہ مطلب اس کو سمندر میں رہتے ہوئے ٹائم ہو گیا میٹھے پانی میں دراصل یہ اینڈے دیتی ہے وہاں پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد کھارے بانی میں آتی ہے جب یہ کھارے بانی میں آتی ہے تو پلاہہ ڈاگی ہوگا شکل دونوں گئی شکل بھی ایک ہے ٹیسٹ بھی ایک ہے چیز ایک ہی ہے کیا گلو دانگری دانگری یہ آزاروب ایک لے یہ سرو بھائی کے ٹکر میں چلتی ہے ٹیسٹ میں تو بھائی یہ صورتحال ہے بھائی کی عبدالقادر جلانی بھائی کی شاپ آپ آ سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں چیز اچھی ہے جب بھائی ہزاک اللہ بھائی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف وزیٹ کریں چلتے ہیں اس شاپ کے اوپر یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس مجھے نظر آرہا ہے ککڑ اس کو ککڑ کہتے ہیں ککڑ کہنے کی وجہ یہ اس پر گوش رہے ککڑ کی طرح سے ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ بڑی بہترین اور اچھی چیزیں اور اس کی پہچان اس کا اوپر سے شیپ پتلا ہوگا چپتا ہوگا نیچے سے دیکھیں گے تو بلکل ایسا چپ کر لی جیسا لیکن یہ ٹیسٹ میں بہترین ہے کانٹے میں ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں جنڈی ہے تو آپ کو ادھر پیچھے بھی دکھا چکا ہوں ان کے پاس بھائی کے پاس جسر بھی پڑھے ہیں ڈامے ڈامے کیا یہ سب دے رہو بھائی ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے اچھا وہ بھی دیکھتے ہیں یہ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے چھوٹا سائز بڑا سائز کیا کلو ہے اس کا چھے سو روپے کلو ہے بھائی کے پاس بھائی یہ میٹے پانی گئے یہ کھارے پانی گئے کون سا ہے یہ یہ ہیرے کے نسل ہے اس کا لاتا ہے دولن یہ دولن ہمیں اکثر چھوٹا لگتا ہے یہ وہی دولن ہے چردہ پہ چپوری چپوری کی طرح سے جو ہوتی ہے نا ایک وہ بڑا زبدت سائز ہے یہ تو دولنگا ہے یہ کیس کا گوشت کیسا ہوتا ہے میٹھا گوشت ہے کانٹے میں وہ یہ ریٹ کیا ہے اس کا یہ ہزار روپے کلو بتا رہے ہیں بھائی اچھا یہ میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں تھی یہ ہیرے کے نام میں بکتا ہے ہیرہ ہے نہیں اچھا بھائی کے پاس آگے جاتے ہیں جینگیں بڑے زبدت لگے ہیں بھائی جینگوں کی ورائیٹی ہے اور یہ پڑاو ہے ان کے بعد ڈاما اچھا یہ جو بکتا ہے نا عمومن گھسر کے نام پر بکتا ہے یہ گھسر ہوتا نہیں ہے اس میں یہ گھسر ٹھیک ہے یہ ڈاما ہے ٹیسٹ بہترین ہوتا ہے فنگرز وغیرہ اچھے نکلتا ہے اس کے علاوہ ابھی جو مشکے کی بات ہو رہی ہے مشکہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈگی کو مشکہ بنا کے بیچے جاتا ہے تو وہ ڈگی ہوگی ہے مشکہ کو جس طرح کا ہوگا ہے اور اس کے علاوہ ہم جب بھائی بڑی سافی پڑی ہے یہ چل ہو چل لیے بھائی یہ ساڑھے ساسو ساسو ساڑھے ساسو ساسو کانٹا تو خیر ہوگا نہیں گوشت نہیں گوشت ہے لیکن گوشت اس کا ریڈش میٹ ہوتا ہے بھائیٹ میٹ میں جائیں گے تو آپ کو آپ کی ہندیا پڑھا ہے آپ کا ملہ پڑھا ہے یہ ہیرہ یہ ککڑ کے سارے سون اور یہ تو میٹے پانی کی مچھلی تو یہ سورت آلین کے پاس ہی چیز ہے آگے دیکھتے ہیں بھائی سستے والے آپشن بھی یہاں پر موجود ہیں اب یہ سے کتنی چھوٹی مچھلی ہے بھائی یہ کیا کلو ہے کیا ہے ساہب ہے یہ کھانے میں ہی ہوتی ہے کھانے کے لیے چارے کے لیے یہ بھی چیز ہے دو سو روپے کلو مل لیے کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ بغیر کانٹے والی اور سالن کے ادبار سے چاہیے تو یہ کھکا لے سکتے ہیں یہ کیا کلو ہے یہ دائی سو روپے کلو کھکا ہے کھانٹے میں نہیں ہوتا سالن اگر آپ نے بنانے فورما وغیرہ تو یہ بہترین چیز ہے باقی زیادہ تر ان کے بعد چھوٹا مال موجود ہے اس طرف چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بڑی چیزیں مل جائیں گی یہ بانگڑے پڑے میں جو کہ چارے میں استعمال ہوتے ہیں کھائے بھی چاہتے ہیں کانٹا ایک ہوتا ہے گوش نرم ہوتا ہے اور ہلکا سا ریڈی شوٹ ہے یہ کیا کلو ہے بھائی یہ ساڑھے تین سو روپے کلو ہے یہ چار سو روپے کلو ہے اچھا یہ بانگڑا ہے کڑک تازہ تازگی کی پچان پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیدھا کھڑا رہے گا مچھی آگ سمکدار ہوگا اس کے لیس ہوگا اور گل پڑے لال ہوگا گل پڑا لال ہوگا یہ چار پچانے یہ ریکھو تو مچھلی اچھا ہے ان کے بعد اس کے لعبہ کافی اور بھی ورائیٹی ان کے بعد پڑی بھی ہے ہیرے کے بڑے اچھے سائز پڑے ہیں تازہ ہیرہ پڑا بھائی کیا کلو دے رہو یہ ساڑھ شروفے کلو دے رہا ہے یہ ساڑھا اچھا یہ سارم کی میں آپ کو بچان بتائی دی کہ یہ ٹپے جو ہے سارم کی بچانے یلوش کلر سارم کی بچانے سارم کے دانت نہیں ہوتے یہ سرمہی کے نام ببیت کا کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں سارم جا کے لیو دے رہو 600 رو پہ کے لیو دے رہے ہیں فنگرز بنوانے کے لیے بیسٹ آپشن ہے سرمہی نہیں پڑھاوا آپ کے باس سرمہی نہیں پڑھاوا بھائی جو باس سرمہی یہاں پہ موجود نہیں ہے تو زیادر مشلی جو ابھی مارکٹ میں نظر آرہی ہے وہ کسی سے در ہی کہا جی نظر آرہی ہے شور کافی زیادہ ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ایک اور دکان پہ آؤں ایک اور چیز مجھے نظر آئی ہے تو میں نے سوچا آپ کو دیکھاؤں یہ دائی کیا کلو دے رہے ہو بھائی 600 رو پہ کلو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دانگری کے نام پہ بیچا جاتا ہے یہ دانگری نہیں ہے دائی ہے دانگری میں نے آپ کو ابھی پیچھے دیکھائی تھی تو یہ ڈائی ہے اور یہ ساڑھے 600 رو پہ کلو ہے کانٹے میں وہی ہے اس کا مرکری لیویل اس کا جتنے بڑے سائز ہیں سب کا ہائی ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دیں جتنی چھوٹی مشلی لیں گا اس کا مرکری لیویل اتنا کم ہوگا اب یہ چھوٹے کن پڑے میں یلو ٹیل باراکوڑا وائٹ فون بہترین کیا گلو دے رو بھائی یہ دیکھو 600 رو پہ گلو ہے اس میں مرکری لیویل بھی کم ہوگا اور بڑی بہترین چیزیں کھانے کے ادبار سے اس کے علاوہ چپڑ موئی پڑی بھی ہیں کیا گلو دے رو موئی موئی پارکوڑا یہ موئی پڑی ہے چپڑ موئی بہت زیادہ کوئی ٹیسٹری تو نہیں ہوتی لیکن کانٹے اس میں کم ہوتے ہیں اور اس کو چپڑ موئی کہا جاتا ہے اس کا ملکل سلوہ سا کلر ہوتا ہے اچھا اکسل لوگ ملہ کے نام پہ پاگل بن جاتے ہیں ملہ پہ سکلز دیکھ رہے ہیں نا آپ ڈیزائر ٹیکسچرز ہے یہ تھوڑی پلین سی ہے علاقے دیکھنے میں دونوں تقریباً سیم لگتی ہیں اس کا مو تھوڑا سا یہ آگی کی طرف پتلا ہوتا ہے اس کا گولائی میں ہوتا ہے کچپڑ موئی کا اور کلر میں تقریباً سیم ہوتی ہیں تو یہ فرق ہے میں نے ایک ساتھ نظر آئے اچھا تو بھئی اب سین کچھ ایسا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے ویڈیو فتم کرنے کا اچھا اب اس کے ٹائمنگ بتا دیتا ہوں صبح نو بھئی مارکٹ کھلتی ہے رات دس بے تک چلتی ہے نو دس بے تک اور ہفتے کے ساتوں دن کھلتی ہے لوکیشن اس کی ہے جی بالکل ایسا ہی کریم آباد اور زیاؤتین ہسپٹل کے درمیان میں یہ پڑتی ہے موسا کالونی اس کے پر مارکٹ ہے گورنمنٹ سٹی کالج کی گلی کے اندر وائس کالج ہے اس کی گلی کے اندر تو یہ اس کا جو میں نے آپ کو بتایا خلال یہ ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو بسن آئی ہو تو لائک کیجئے گے کمنٹ کی دے گا شیئر کی دے گا چینل کو سبسکرائب کی دے گا اپنا خیال دے گا اللہ حافظ